اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو یہ میرے پردادا کے پردادا کے بابا یعنی کے والد ہے کل بھی اس بات کے بھوکے نہیں کہ ہمیں کچھ شورت ملے کچھ عزت ملے وہ سب کچھ مالک نے دیا ہوا ہے فقیر ایدربائی ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں اس کے ذریعے سے وہ آپ کے دلوں میں رہتے ہیں آپ کے دلوں میں بستے ہیں ان کے پاس شورت ہے ان کے پاس عزت ہے مقام ہے الحمدللہ جب ہم قدرت کے نظام کو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو نیچر میں فیل کرتے ہیں تب زندگی جینے کا مزا آتا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بلکل حریت سے ہوں گے اور آپ سبی کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے فی الحال ویورز ابھی میں قبرستان میں جا رہا ہوں ایکچلی آج ہمارے یہاں پہ موسم کافی زیادہ خوبصورت ہے کافی زیادہ اچھا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ انشاءاللہ آج کا دن جو ہے قبرستان جا کے فاتحہ پڑھ کے آج کے دن کی ابتدا کی جائے ویورز پرسنلی مجھے ویلیج لائف جو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے چونکہ یہاں پہ جو نیچرل انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو ویلیج کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نہیں ملے گا یہاں پہ ابھی سارے مطلب کے صبحوں کو جاتے ہیں اپنی بھیڑ بکریاں ان سب چیزوں کو باہر زمینوں میں لے کے جاتے ہیں سو فیل وقت ابھی میں یہاں پہ قبرستان میں پہنچا ہوں سو ویورز فیل حال ابھی میں قبرستان میں موجود ہوں اور اگر آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ آواز سن سکے تو کوئل کی اس کے علاوہ مختلف جو پرندے ہیں ان کی آوازیں آپ سن سکتے ہیں اور میرے نظریہ کے مطابق اگر ہمارے دن کی شروعات اتنے دلکش اور اتنے خوبصورت انوائرمنٹ سے ہو تو یہی اصل زندگی ہے اس کے علاوہ ویورز صدیوں سے چلتی آ رہی ہمارے گاؤں کی کچھ روایتیں ہیں کہ جب بھی کوئی انسان یہاں پہ قبرستان میں آتا ہے سب سے پہلے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ ہمارے یہاں پہ جو بزرگ ہیں بابا جی سید کرم شاہ ان کی قبر پہ جاتا ہے وہاں پہ فاتحہ پڑتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کی قبر پہ جاتا ہے وہاں پہ فاتحہ پڑتا ہے چونکہ یہ سب سے بزرگ ہیں اور ہمارے گاؤں کا نام جو ہے وہ بھی انہی کے نام سے رکھا گیا ہے تو ابھی میں ان کی قبر پہ جاؤں گا ہمارے جو بزرگ ہیں وہاں پہ فاتحہ پڑھوں گا اس کے بعد میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ جاؤں گا وہاں سے فاتحہ پڑھ کے پھر قبرستان سے مسجد جائیں گے ویورز ہمارے یہاں پہ یہ روایت ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں قبرستان میں اور خاص کر یہاں پہ بابا جی کرم شاہ کے مزار پہ آتے ہیں ان کی قبر پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جوتے جو ہیں وہ یہاں پہ باہر اتاریں اس کے بعد آپ اندر دربار میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں سو بیورز فیلحال ابھی یہاں پہ میں دربار میں موجود ہوں اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ حضرت سید بابا کرم شاہ ہیں یہ میرے بابا کے بابا کے بابا کے بابا کے بابا کے بابا ہیں اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو یہ میرے پردادا کے بابا کے بابا یعنی کے والد ہیں اللہ حکم صلی علیہ سیدنا محمد و آل محمد و احجاب اس کے علاوہ ویورز اگر ابھی آپ باہر دیکھیں تو ابھی کافی زیادہ دھوک نکل آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز ہمارا بھی یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے یہ ہمارا ہی جو قبرستان ہے اس کی صفائی کی جائے گی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے قبرستان کی کس طرح سے صفائی کی ابھی آپ تصور نہیں کر سکتے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ کتنی زیادہ مزے کی کتنی زیادہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اتنی زیادہ خوبصورت ہوا چل رہی ہے کہ میں جتنی بھی تعریفیں کروں کم ہیں یہ اللہ رب العزت کی حمد و سنا بیان کر رہی ہے الحمدللہ جب ہم قدرت کے نظام کو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو نیچر میں فیل کرتے ہیں تب زندگی جینے کا مزا آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے ویلیج کے انشاءاللہ ویورز میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز میں آپ کو ہمارے ویلیج کا اس کے علاوہ ہمارے کھیتوں کا ابھی میں کھیتوں کی طرف نہیں جا رہا ابھی میں جا رہا ہوں مسجد میں تو کھیتوں کی بعد میں آپ کو ویڈیو بنا کے ولاغ بنا کے انشاءاللہ دکھاؤں گا ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد میں کھیتوں کا بھی ولاغ ہوگا village کا بھی vlog ہوگا اس کے علاوہ قبرستان کی صفائی کا بھی vlog ہوگا انشاءاللہ آپ comment box میں جو بھی village کے بارے میں گاؤں کے بارے میں خیتوں کے بارے میں آپ جو بھی کہیں گے جیسا بھی کہیں گے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس پہ ایک vlog بنائے جائے اس پہ ایک ویڈیو بنائے جائے تو آپ comment box میں نیچے ضرور لکھئے گا کہ آپ کو village life کے بارے میں کس طرح کا vlog چاہیے کس طرح کی ویڈیو چاہیے یا پھر آپ village life کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں تو comment box میں ضرور لکھئے گا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس پہ ویڈیو بناؤں تو ابھی چلتے ہیں مسجد میں ابھی ابھی قبرستان سے میں باہر نکلوں تو طلاب میں ابھی جو ہے گائیں کو نہلایا جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ گھروں میں بہت کم نہلوایا جاتا ہے گاؤں کو اور گائیں جو ہے زیادہ تر یہاں پہ ہمارے طلاب میں نہاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے علی بھئی آرہے علی بھئی ابھی کھیتوں سے آرہے ہیں میرے تایا ابو کے بیٹے ہیں علی بھئی کیسے ہیں جی ٹھیک ہے سلام کر دے جی میرے ویورز دیکھنے والے ہیں تو علی بھئی کہاں سے آرہے ہیں آپ ابھی سو ویورز الحمدللہ پہنچ چکے ہیں ابھی ہم مسجد میں آج ایسے بیٹھا ہوا تھا بیٹھے بیٹھے چکے ہیں اب کچھ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں تو اس کے بعد سے کچھ آپ کے کومنٹس بھی آرہے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں ایک بہت بڑا سوال جو آپ کی طرف سے بار بار اٹھایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ اپنے کیمرے کو لے کے جگہ جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کا یہ مقصد کیا ہے لیکن آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ اس سارے کے پیچھے جو آپ کا ہے مطبق ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں آپ تو اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لئے یہ ساری میند کر رہے ہیں پھر اس میں یہ دکھاوا کیسا ہے کیوں آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں سو ویورز الحمدللہ فی الحال اب یہاں پہ میں ہماری مسجد میں موجود ہوں تو کیا اللہ رب العزت اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں جگہ جگہ پہ جا کے ہم لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں ہم لوگوں میں کھانا باند رہے ہیں کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے تو آئیے امران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سے چوہتر جو لوگ اپنا مال دن اور رات میں چھپا کر یا دکھا کر اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے آج سے قریبا دو دن پہلے انڈیا سے میری ایک بہن نے مجھے واتس ایپ پہ ایک میسج کیا اور اس میسج میں میری بہن نے لکھا کہ میرے بھائی چونکہ رمضان ہے اور رمضان میں سبھی مسلمان سبھی انسان مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے تک راشن پہنچاتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے کے باوجود میرے گھر میں کھانے کے لیے آٹا تک موجود نہیں خدارہ آپ جیسے دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں آپ میری بھی مدد کریں میں جہاں پہ ہوں جس شعبے میں ہوں الحمدللہ مجھے میرے مالک نے بہت عزت دی ہے ایک نام ہے لوگ عزت کرتے ہیں وہ اس سے بڑے مجھے جی کہہ کے بلاتے ہیں آغا جانی کہہ کے بلاتے ہیں بلکل بھی اس بات کے بھوکے نہیں کہ ہمیں کچھ شعورت ملے کچھ عزت ملے وہ سب کچھ مالک نے دیا ہوا ہے فقیر ایدر بھائی ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں اس کے ذریعے سے وہ آپ کے دلوں میں رہتے ہیں آپ کے دلوں میں بستے ہیں ان کے پاس شعورت ہے ان کے پاس عزت ہے مقام ہے نہیں تھی ہمیں اس رورت کہ ہم اس طرح کی دو چار ویڈیو سے ہمیں کیا مل جاتا اسی طرح ویورز آج سے قریبا پانچ دن پہلے میری ایک ویڈیو کے نیچے میرے ایک بھائی نے کومنٹ کیا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ رات کو ہم اپنے بچوں کو بھوکا سوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں لہذا اگر ہو سکے تو آپ ہماری مدد کریں کہ وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ جو یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور اپنی عمال کو شیطان کی مدد سے دکھاوے کے لیے پیش کرتے ہیں جن کا مقصد دکھاوہ ہے وہ اگر دکھاوے کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر کوئی بندہ دکھا کے کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں خلوص ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے اور اس دکھاوے کا جو مقصد ہے یہ جو دکھا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو متاثر کیا جائے تو ایسے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 274 نے اس کی تعریف کی ہے ویورز اس ویڈیو کو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ جا کے سب لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے سب لوگوں کو راشن تقسیم نہیں کر سکتے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بچے مل کے سب کچھ جن کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں فیکٹریز ہیں ملز ہیں جو بڑی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں تو یہ میسیج ان کے لیے ہے کہ اگر ہم بچے مل کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے اپنے علاقے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے یہ ویڈیو بلکل موٹیویشنلز ہوتی ہیں یہ انسپریشن دینے کے لیے ہوتی ہیں آپ کو اس سلسلے میں آگاہی دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ بھی اپنے علاقے میں کام کریں تو بس ویورز اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو کا اور کوئی بھی مقصد نہیں اور الحمدللہ صورتحالی ہے کہ ہم ابھی جس وقت میں آپ کے ساتھ باتشیت کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک یہ سلسلہ جا رہی ہے ہم ابھی تک لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ابھی تک یہ سلسلہ رکا نہیں ہے تھما نہیں ہے اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ رب العزت نے اسی طرح کرم کیا تو یہ سلسلہ رکے گا بھی نہیں ہماری خواہش ہے ہماری کوشش ہے کہ جب تک حالات خراب ہیں جب تک صورتحالی ہے ہم اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے سو ویورز آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ میں بہت جلد ایک موٹیویشنل میسج کے ساتھ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا آخر میں میں آپ تمام برادران سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک میند کر رہے ہیں ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے جسے آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھتے ہیں آپ سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہا کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہا میں آپ سے خالصتاً نیت کی بنیاد پر خلوص کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کام اچھا ہے ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اگر آپ دل سے محسوس کریں اگر آپ کا نفس آپ کو اجازت دے آپ کا ذہن آپ کو اجازت دے کہ یہ واقعاً ایک اچھا کام ہے تو پھر پلیز شوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے ان کو شیئر کیجئے کیونکہ اس سے ہماری بہت نافذائی ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے دیکھ کر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا آپ اپنا اپنے گردو نوا کے سبی لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے عمران بھائی کو اس کے علاوہ ہماری سارے ٹیم کو بھی یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ یقین جانئے آپ کی یہ مدد کتنے ہی گھروں کی مدد کا سبب بنیں گی اب بھی دوبارہ مسجد میں آ چکے ہیں تھک ہار کے آ چکے ہیں اب حمد جواب دے چکی ہے